اسلام اگر آپ اس چینل پر پہلی لف آئے ہیں تو آپ سے یہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو جو ویڈیو ہے وہ وقت پر کل سکے آہ ساتھ 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 اگر آپ فور ایکس سیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے بیسک ٹیول سے لے کر ایڈوانس لیول تک تو آپ کو ہمارے پلیر فارم کے تھوڑ سیکھ سکتے ہیں آہ اس میں آپ کو بیسک کورس آہ علیدہ کیا گیا ہے ایڈوانس کورس کا جو پنٹنٹ ہے وہ علیدہ تیار کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ کورس کر لیتے ہیں تو گرنٹی کے ساتھ آپ اور ان چیزوں پر عمل کرتے جو میں جو میں اس میں آپ کو سکھاؤں گا تو آپ اپنی ایکوٹی آپ کی جتنی بھی ایکوٹی ہے لیکن اس کورس کو کرنے کے بعد آپ کے پاس کم سے کم ایکوٹی ٹیڈرز فائی ہنڈڈ ڈالر ہونی چاہیے کم از کم فائی ہنڈڈ پلس ڈالر ہونی چاہیے میں آپ کو بالکل سجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ کے پاس سو دو سو ڈالر ہے تو آپ آئے اور ضائع کریں اور چلے جائیں اٹ لیسٹ فائی ہنڈڈ پلس ڈالر آپ کے پاس ہو تو آپ ایکوٹی کا ایزیلی منتلی ہفٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ آپ اچیو کر سکتے ہیں لیکن جو چیز اس آپ کو سکھائے جائیں گے اس میں آپ اگر اس کو عمل کرتے ہیں تو آہ نیکس بات کر لیں گے ہماری جو پیٹ سگنل سرز اگر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے آہ جو سروسز ہیں وہ آویل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو گولڈ کے سگنل پروائیڈ ہوتے ہیں ڈیلی بیسز کے اوپر اور باقی جو میجر پیر ہے اس میں لانگ ٹرم سگنل بھی اس میں آہ موجود ہے آہ دوسرا اگر آپ ہماری ٹیم کو جوائن کرنا چاہتے ہیں جو کے بیسٹ اپوچوٹی ہے اب یہ جو آپ کے پیٹ سگنلز ہیں یہ آپ کو وہی سگنلز آپ کو فارور ہوتے ہیں بلکل فری آف کاؤسٹ اس کے لیے کنڈیشن کیا ہے آپ نے جسٹ ہمارے جو آئی بی کے اندر اپنا اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے جو آپ کو یہ سارے جو سگنلز ہیں یہ آپ کو بلکل فری آف کاؤسٹ ہوں کے ساتھ آپ کو ہیلپ بھی جو بھی آپ کو چاہیے ہوگی وہ آپ کو ملے گی آہ لاسٹ میں بات کر لیں گے اکاؤنٹ میریجمنٹ کی تو یہ اس سے آپ ضرور فائدہ اٹھا ہے وہ ٹیڈرز جو بالکل ٹریڈنگ کرنا نہیں جانتے تو وہ ہماری جو اکاؤنٹ میریجمنٹ ساریس سے اس سے بھی آپ فائدہ آہ اٹھا سکتے ہیں اس کی ایک کوئی میریجمنٹ فی وغیرہ نہیں ہے ایڈوانس میں کوئی اس کی فیسٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے باقی جو اس کی کیا ٹرمن کنڈیشنز ہیں تو آپ آہ واتس اپ نمبر کو مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو ٹیڈرز اب بات کر لیں گے سب سے پہلے گولڈ کی آہ لیکن اس سے پہلے آہ ہم بات کریں گے جو کیلنڈر ہے اس کو دیکھیں گے کہ منڈے والے دن جو ہے کیا اس میں آہ نیوز جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے جو نیکسٹ ویک ہے بائیس تاریخ سے سٹارٹ ہے اور اگر آپ منڈے والے دن دیکھیں تو ہائی ایمپیکٹ نیوز ایسی آہ کوئی نہیں ہے ٹیوزٹک کی اگر بات کریں آہ تیئیس تاریخ کی تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو میڈیم ایمپیکٹ نیوز ہے یو ایس ڈی کی ویڈنیس ڈے کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر آپ کو آہ کافی آہ ایمپیکٹ نیوز جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی ویڈنیس ڈے والے دن اور یو ایس ڈی کی بھی ہے اور یہ جو نیوز ہے یہ ساتھ پنتالیس کے اوپر ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق عمومن جو نیوز آتی ہے وہ سیڈے چھے آتی ہے سوہ چھے آتی ہے لیکن یہ جو نیوز ہے جو کہ بودھ والے دن ہے ہائی ایمپیکٹ نیوز یہ آپ کا ساتھ پنتالیس پہ ہے اس کے بعد ٹرس ٹے والے دن ایز یوزیول انیمپلائیمنٹ کلیم کی نیوز ہے اور فرائیڈے وارے دن جو ہے وہ پاکستانی ٹائم ایک ساڑھے چھے بجی نیوز ہے تو بارحل آپ جب بھی کسی بھی کرنسی کے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں آہ سٹاک کے اوپر کسی بھی آپ کمولٹی پہ ٹریڈ کرتے ہیں گولڈ پہ ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ نے نیوز کو ضرور دیکھ لیا کریں ٹھیک ہے نیوز کو آپ ضرور دیکھ لیا کریں کیونکہ آپ کی جتنی بھی سپورٹ اور ریزسٹنس یا جو لیول ہے وہ بریک ہو جاتے ہیں جب نیوز کا ٹائم آتا ہے تو ٹھیک ہے تو اسی لیے اس کو کنسلٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے آہ جی ٹیٹرز تو تھوڑا اپنے دھیان سے اور توجہ سے جو میں آپ کو چیز سمجھاؤں گا آپ نے ان کو سمجھنا ہے دیکھیں اگر ہم ٹیکنیکلی بات کریں تو جو فنڈمنٹلز ہوتے ہیں اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں صورتحاد جو چل رہی ہے جنگیں چل رہی ہیں تو اس صورتحال میں جو گولڈ ہے وہ عموماً بائے جاتا ہے ٹھیک ہے اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ گولڈ جو ہے تو کیونکہ اس کو سیف ہیون مانا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو انویسٹرز ہیں وہ اس کو بائے کرتے ہیں ٹھیک ہے میجارٹی جو انویسٹرز ہیں وہ اس کو بائے کرتے ہیں تو جب ایک چیز بائے ہوتی ہے تو وہ کیا ہوگا وہ مزید اوپر جائے گا اس کی جو ہے ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں کیونکہ اس کی جو سپلائی ہے یہ لیمیٹڈ ہے اسی لیے جو ہے گولڈ کو پائے کیا جاتا ہے جب اس طرح کی کوئی سیچویشن ہو تو ابھی اگر آپ یہاں پر دیکھیں ڈیلی کو ہم اگر ہم ٹیکنیکلی بات کریں دیکھیں فنڈمنٹلی اگر آپ دیکھیں جب تک یہ صورتحال اپنی جگہ پر نہیں آتی جو کہ چل رہی ہے تو مزید آپ کو گولڈ جو آل ٹائم ہائی ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے کو اس کو بھی یہ بریک کر سکتا ہے ٹیک ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹیک اکیس اٹالیس کا ایک اس نے ہائی لگایا ہوا ہے آور آل ٹیک ہے تو اس کو بھی بریک کر سکتا ہے گولڈ یہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں اکیس سو کو بریک کرنا نہ مشکل نہیں ہے لیکن اگر ہم اس طرح سیچویشن چلتی رہی تو یہ اکیس اٹالیس کا جو ایک ہائی لگا ہوا ہے اس کو بھی آہ گولڈ جو ہے وہ بریک کر سکتا ہے یہ میں ابھی فیلال آپ کو جو اس کے لیولز ہے یہاں تک یہ ہو کے آیا ہوا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں اب اگر ہم ڈیلی کینڈل سٹک پیٹرن کو دیکھیں تو ٹیلرز یہاں پر یہ یہ سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ ریٹریسمنٹ لیول جو ہے وہاں پر مارکیٹ نے ایک تو ہمیں ایک یہاں پر سپورٹ لی ہے ٹھیک ہے وہی یہاں پر ایریا آپ دیکھ لیں یہاں سے بریک آؤٹ ہوا اور اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو یہی ایریا جو ہے یہاں پر اس نے ریزسٹنس کا کام کیا ہے ٹھیک ہے یعنی سمپل ابھی آپ نے یہ سمجھنا ہے میں یہ جو ویڈیو ہے تھوڑا تفصیل کے ساتھ اور آرام سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کا ویسی نارملی میری جو ویڈیو ہے وہ آر سے دس میٹ کی ہوتی ہے کیوں تو پوائنٹ بات کرنی ہوتی ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا تاکہ جو بگنرز ہیں ٹھیک ایڈوانس جو ٹریڈرز ہیں وہ تو ماشاءاللہ کافی تیز ہو گئے سمجھ جاتے چیزوں کو جو بگنرز ہیں میں چاہتا ہوں وہ بھی ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھیں اور ٹریڈنگ میں وہ آگے چلیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں ٹریڈرز تو جو دو ہزار سے دو ہزار پانچ کا ایک زون ہے یہ کافی امپورٹنٹ زون ہے اب یہاں پر ایگزیکٹ مارکٹ آئی اور اسی زون سے گول نے جو ہے سپورٹ لیا ہے ٹھیک ہے یعنی تھرزڈے والے دن اب اگر یہاں سے میں ٹھیک ہے چار تھوڑا سا میسی ہے لیکن آپ تھوڑا سا اس کو جو ہے نا بس یوں سمجھ لے کے آپ برداشت کریں یہاں سے میں فیب لیول ڈراؤ کروں گا اور جہاں تک لے کیا ہوں گا فیلال اس ایریا کو ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں تو یہ جو لیول بنتا ہے ٹریڈرز یہ جو آپ کو لائن نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کے لیول ہے یہ فیب لیول کا ایک پورٹنٹ لیول ہے یعنی سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ کا یہ ایک ریٹریسمنٹ لیول ہے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ کہ ڈیلی کے ٹائم فریم میں ایک تو بہت امپورٹنٹ یہ حصیت رکھتا ہے کہ جب فیب لیول جو ہے وہ ڈیلی کے ٹائم فریم میں یہاں پر آ کے سپورٹ لے پہلا پوائنٹ تو یہ ٹھیک ہے ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا آپ نے کنفلنسز ملانے ہیں آپ نے چیزوں کو سمجھنا ہے اس کے بعد اب آپ کے ساتھ دوسرا پوائنٹ یہ ڈسکس کروں گا ایک تو یہ تو سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ ریٹریسمنٹ لیول دوسرا یہی جو زون ہے جہاں سے اس نے سپورٹ لیا ہے اور سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ ریٹریسمنٹ لیول کے اوپر جا کے کلوزنگ دی ہے وہی زون جو ہے ایک میجر سپورٹ بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ایک ایڈیشنل پوائنٹ ہو جائے گا آپ کہے گی ایڈیشنل پوائنٹ ہو گا ہے سیکنڈ پوائنٹ کیا ہوا کہ وہی پر گول نے وہی سے سپورٹ لیا ہے دو ہزار سے لے کر دو ہزار پانچ کا ایڈیا ٹھیک ہے پہلا پوائنٹ ایک تو سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ ریٹریسمنٹ لیول دیلی کے ٹائم فریم میں اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ اس نے دو ہزار سے دو ہزار پانچ کا جو ایک میجر زون ہے وہی سے اس نے سپورٹ لیا ہے ٹھیک ہے دوسرا پوائنٹ اب میں آپ کے ساتھ اس کا تیسرا پوائنٹ بھی ڈسکس کروں گا اس کو میں تھوڑا دیلیٹ کر دیتا ہوں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ ٹرینڈ لائن یہاں پر دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس فس ٹائم یہاں سے اس نے اس کو سپورٹ لیا اگر یہاں پر دیکھیں تو اس کا میجر ایک سپورٹ ایریا بھی تھا ڈبل بوٹم بنایا یہاں سے اس کے بعد جہاں پر یہ سیکنڈ ٹائم اور تھرڈ ٹائم وہی جو ٹرینڈ لائن تھی اسی کو فالو کیا ہے بول نے ٹھیک ہے سے دوہزار پانچ کا سائیکالوجیکل لیول بھی ہے اور ساتھ ساتھ اسی ٹرینڈ لائن سے ہی گولڈ نے یہاں پر سپورٹ لیا ہے تو یہ تین ایک جو ویلڈ پوائنٹ ہے کیونکہ اس بات کی نشاند ہی کر رہے ہیں تیکنیکلی کہ گولڈ کو اب آپ جانا چاہیے ٹھیک ہے دوسرا جو ہے اگر ہم بات کریں فنڈیمنٹلی جو اس وقت صورتحار چل رہی ہے وار کی سیچویشن ہے اور ابھی مستقبل قریب میں نیئر فیوچر کوئی ایسے امکانات نظر نہیں آتے کہ یہ جو وار ہے یہ رک جائے ٹھیک ہے سیس فائر ہو جائے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں کس طرف جا رہی ہیں کہ گولڈ مزید ہمیں بائنگ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اس طرح ٹیکنیکلی بھی اگر ہم دیکھیں تو ڈیلی کا ٹائم فریم ہے اس ویک میں بڑا اچھا ہمیں ایک سائن دے رہا ہے کہ یہاں سے ہمیں بائنگ دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن یاد رکھیے گا یہ جو انیلسس کیا جاتا ہے یہ ٹیکنیکلی ٹیکنیکل بیس کے اوپر انیلسس کیا جاتا ہے جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بارال اب آپ نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے جو کہ میں نے آپ کو ڈیلی کے ٹائم فریم میں سمجھانے کی کوشش کی ہے ٹیک ہے اب یہاں پر اگر گولڈ بائے جاتا ہے یہاں سے مزید اوپر جاتا ہے تو ایک تو یہ جو ایک میجر ریزسٹنس ایک لیول تھا یا آپ نے نوٹ کر کے دیکھ لینا ہے ان چیزوں کو ٹوئنٹی ٹھٹنی بیس انتالیس بیس انتالیس کا ایک میجر ریزسٹنس لیول تھا جہاں سے یہ ریجیکٹ ہوا ہے ٹیک ہے اب یہ کتنا جاتا ہے مزید نیچے یہ تو بعد میں دیکھیں گے یعنی میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو آر ون ہے یعنی اس کی جو ریزسٹنس ون ہے گولڈ کی وہ ہے بیس انتالیس کی ٹیک ہے اور اس کے بعد جو نیکس اس کی ریزسٹنس ہے میجر ٹیک ہے جو میجر اس کے ریزسٹنس ہے وہ ہے بیس اکاون کی ٹوئنٹی فیفٹی ون کی دوسری ریزسٹنس ہے ٹیک ہے اس کے بعد اگر ہم یہاں پر ایک لانگ ریزسٹنس میں جا کے دیکھیں تو نیکس جو اس کے ریزسٹنس بنے گی آر تھری وہ بنے گی بیس اٹھاسی کی ٹوئنٹی ایٹی ایٹ کی ٹیک ہے تو ابھی ابھی آپ نے ان دو جو ریزسٹنس ہے یعنی سپیشلی جو نیکسٹ ویک ہے آنے والا جو ویک ہے میں ڈیلی اپ ڈیٹ بھی آپ کو کرتا رہوں گا بالکل آپ ٹینشن نہ لیں جو نیکس اس کا آہ ریزسٹنس ہے یعنی آپ آر ون اور آر ٹو کو مدہ نظر رکھیں ٹھیک ہے نیکسٹ ویک کے لیے بیس انتاریس اور بیس اکاون کو یہ اس کے میجے یہاں سے مارکیٹ جو ہے وہ دوبارہ پل بیک لے سکتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں جاؤں گا فور آور میں اور فور آور میں میں آپ کو سمجھانے کوش کروں گا کس طریقے سے آپ نے یہاں پر آہ بائے لے سکتے ہیں دیکھیں میں دوبارہ سے آپ کو ذرا ایک چیز سمجھاؤں سیلنگ آپ نے سیلنگ کی طرف کب جانا ہے یہ میں پہلے بھی ویڈیو میں بتاتا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب تک گولڈ جو ہے وہ دو ہزار کو اگر کراس کر جائے دو ہزار کو اگر یہ نیچے کی طرف دو ہزار سے نیچے فال کر جائے تو دیکھیں یہیں سے اس نے اوپر کی طرف اڑان لی ہے جہیں سے اگر یہ بریک آؤٹ کر جاتا ہے گولڈ ٹھیک ہے تو پھر یہ تو ایک تو ٹرینڈ لائن کو بھی بریک کر دے گا ڈیلی کے ٹائم فریم میں دوسرا یہ جو سپورٹ ہے اس کو بھی بریک کر دے گا تو پھر اس کا نیکس جو سپورٹ ہوگی ایس ون یعنی پہلے جو سپورٹ رہے گی اس کی لاؤنگ ٹر میں انیس بہتر کی سپورٹ رہے گی کون سی رہے گی انیس بہتر کی سپورٹ رہے گی اور اس کے بعد اگر مزید گولڈ نیچے فال کرتا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کی جو سپورٹ ہے وہ کیا رہے گی نائنٹین ٹرٹی ون انیس اکتیس کی اس کی سپورٹ رہ سکتی ہے تو آپ نے یہ جو لیولز ہیں ان کو آپ نے ضرور اپنی چارٹ کے اوپر منشن کر کے رکھ لینا ہے یعنی اگر یہ سیلنگ میں جائے گا تو انیس بہتر تک جا سکتا ہے اس کے بعد انیس اکتیس تک بھی جانے کے چانسز موجود ہیں ان در لانگ رن اب جو ہے کیونکہ میں ابھی آپ کو یہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ آپ تک تک مارکی دوہزار سے لے کر دوہزار پانچ کرو زون ہے اس سے اوپر ہے ہم نے بائے میں دیکھنا ہے تو اب میں آپ کو اس میں فور آور میں جا کر سمجھانے کی کوشش کروں گا اس میں ٹریڈرز اس کو میں خیر ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ جو زون ہے یہ میں آپ کو یہاں پر منشن کر دیتا ہوں دوہزار سولہ سے دوہزار انیس کا یہ اس کی ایک میجر سپورٹ ہے یاد رکھئے گا یہ آپ نے منشن کر لینا ہے یہ اس کی ایک میجر سپورٹ ہے اور یہاں سے اگر آپ کو گولڈ اس ایریا سے ٹھیک ہے اس ایریا سے اگر آپ کو دوبارہ کوئی فور آور کی سٹرونگ کینٹی مارکیٹ نیچے بھی آ سکتے سٹینڈ لائن تک بھی آ سکتا ہے گولڈ اور اس کے بعد اگر فور آور کی کینٹل اس سے اوپر جا کے کلوزنگ دے ٹھیک ہے تو پھر یہاں سے آپ بائے میں بیٹھ سکتے ہیں تو میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ پہلا جو آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ ٹھیکٹی ٹھیک نائن کا بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور نیکسٹ جو آپ کا ٹارگٹ ہے وہ بیس اکاون کا بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس سے ایک دس پپ نیچے آپ رکھ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھیں یاد رکھئے گا ٹریڈنگ میں کیا چیز میٹر کرتی ہے دیکھیں مارکیٹ نے یا جانا یا سیل جانا ہے ٹھیک ہے یا مارکیٹ نے مارکیٹ نے رینج میں رہنا ہے بیسک اور مین مدہ جو ہے نا ٹریڈنگ کا وہ یہ ہے کہ آپ کتنے اپنے اوپر اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں کتنا آپ اپنے لوٹ سائز کو کنٹرول کرتے ہیں اور کس طریقے سے آپ رسک اور ریوارڈ کو میریج کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ نے کبھی بھی یہ جہاں پر موجود ہے مارکیٹ ٹوینٹی ٹوینٹی نائن پوائنٹ سکس ٹوزیرو کا جو ایریا ہے یہ ان ڈیسیجن ایریا ہے یعنی یہاں پر مارکیٹ کا کچھ نہیں پتا مارکیٹ اوپر بھی جا سکتی ہے مارکیٹ نیچے بھی جا سکتی ہے لیکن جب ایک لیول نکالا گیا تو اس لیول کے اوپر جب مارکیٹ آپ کو کوئی آہ پرائز ایکشن دیتی ہے تو پھر یہاں سے آپ آہ اگر آپ بائی کرتے ہیں تو آپ کو ایک ایج حاصل ہوتا ہے ریسٹ ریوارڈ آپ وہاں پر مینیج کر سکتے ہیں تو یہاں دوہزار سولہ سے دوہزار انیس کریو ایک زون ہے ٹھیک ہے ٹریڈرز یہاں سے اگر آپ کو فور آور میں اگر کوئی دوبارہ مارکیٹ نیچے فال کرتی یہاں سے کوئی کنفرمیشن ملتی ہے تو پھر یہاں سے آپ بائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد بائی کب کر سکتے ہیں ہاں اگر یہاں سے مارکیٹ دوبارہ اوپر اٹھ جاتی ہے اور اگر دوہزار انتالیس کے لیول کو بھی بریک کر دے ٹھیک ہے تو پھر یہاں سے آپ ری ٹیسٹ کے بعد آپ نیکسٹ آپ کا ٹائگٹ ٹوئنٹی فیفٹی ون بھی ہو سکتا ہے یہ آپ جو فریڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں یا آپ ون آور میں بھی جا کر لگا سکتے ہیں اس ٹائم فریم کو آپ چینج کر کے ون آور میں آپ یہاں پر اپنی فریڈ کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ایک ایریا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آہ سمارٹ منی کے حوالے سے بھی اور اگر ہم یہاں پر پرائیز ایکشن کو بھی ساتھ ساتھ ملائیں تو دوہزار سولہ سے دوہزار انیس کا جو ایریا ہے یہ آپ کا یہاں پر بائنگ ایریا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو ون آور میں کنفرمیشن مل جاتی ہے ایک سٹرونگ کینڈل آپ کو مل جاتی ہے تو پھر یہاں سے بھی آپ بائے لے سکتے ہیں تو جب تک مارکیٹ دوہزار سے دوہزار پانچ کا جو زون ہے بار بار میں آپ کو ایک چیز ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو اچھی طرح آپ زہر میں بٹھا لیں اب میں تھوڑا سا ڈیلی ٹائم فریم میں آپ کو سمجھانے کوشش کروں گا کہ اگر مارکیٹ جب تک دوہزار پانچ دوہزار سے دوہزار پانچ کے ایریا سے اوپر ہے تو ٹریڈرز آپ نے یہاں پر لیولز لگا کے بائیں میں جانا ہے جب اگر دوہزار سے نیچے یہ کروس کر جائے تو پھر آپ نے جو لیولز ہیں ان کے اوپر آپ نے گولڈ کو شارڈ کرنے کرنا ہے یعنی انیس سی کتیس تک بھی گولڈ کے کرنے کے چانسز ہیں لیکن یاد رکھئے گا ٹیکٹیکلی اور فنڈمنٹلی اس وقت جو سچویشن ہے وہ بائنگ کی طرف ہمیں گولڈ زیادہ دہنے کو مل سکتا ہے وہ کیسے سمرائز کرنا کے کنکلوجن نکالنا وہ یہی ہے کہ گولڈ ہمیں نیکس بیک بائے میں دیکھنے کو مل سکتا ہے انلیس انٹل کے گولڈ جو ہے وہ دوہزار کو بریک نہ کریں نیچے کی طرح تو اپنا انیلیسز آپ نے ضرور کرنا ہے میں نے کوشش کیا ہے کہ لیولز آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ اچھے لیولوں آپ وہاں پر جا کے ٹریڈ کر سکیں بلتے ہیں انشاءاللہ نیکس بیو میں آپ تمام دوستوں کی سپورٹ کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی